اسلام علیکم پاکستان میں تمام جوبز کی اپ ڈیٹ لینے کے لیے جوبز کیاریئر اپ ڈیٹ یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا بیل ایک نوٹیفکیشن کو پریس کر کے آل پہ لازمی کلک کریے گا تو بات کریں گے منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے جوبز کی ایناؤسمنٹ کی گئی ہے آپ لوگوں نے پہلی ویڈیو جس سے پہلی جو ہے وہ دیکھ لیجئے گا ایک سکیل سے لے کر پانچ سکیل تک کے لیے جو جوبز ہیں اور آپ یہ جو ویڈیو ہے یہ ویڈیو ہے چھے سکیل سے لے کر پاندرہ سکیل تک کی جوبز جو انونس ہوئی ہے منسٹری آف ڈیفنس کی جانب سے ان کے رلیٹیڈ ہے سب سے پہلی سیٹ ہے جی اسیسٹنٹ کی پاندرہ سکیل کی گریجویٹ آپ کی تلیم ہونی چاہیے بیس ورڈز پر مینٹ آپ کی سپیڈ کمپیوٹر کا آپ لوگوں کو علم ہو بائیس سیٹیں ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے 18 سے 33 سال ایج ہے پنجاب میں 10 ہے یہ سارا آپ سٹوپ کر کے ویڈیو دیکھ سکتے اس کے بعد جو دوسری سیٹ اپ ہوئے سٹینو ٹائپسٹ کی چود میں سکیل کی انٹرمیڈر تلیم مینیموم سپیڈ 80-40 ورڈز پر مینٹ شارٹ انٹ ٹائپنگ سپیڈ کمپیوٹر کا علم آتا 18 سے 33 سال ایج 21 سیٹیں ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں اس کے بعد دیٹا انٹرمیٹر چود میں سکیل کی ہے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی آپ کا بیچلڈ ڈگری میں ہونا چاہیے کمپیوٹر سائنس، سٹیٹ، میتھ، فزیکس اور مینیموم جو سپیڈ ہے وہ 10 آزار کی ڈپریشن آپ کا ہونا چاہیے 2 سیٹیں ہیں 18 سے 33 سال ایج سیویلین کی اسوسیئیٹ انجینئر کی چود میں سکیل کی جوب ہے سیکنڈ کلاس گریڈ سی آپ کا بیچلڈ ڈگری کمپیوٹر سائنس میں آپ کا ہونا چاہیے یہاں پھر آپ ڈیٹائرڈ آرمی پرسن ہونے چاہیے 8 سیٹیں 18 سے 33 سال اے جائے اسسیسٹینڈ کیامرامین کی 13 سکیل کی جوب ہے میٹر ترین 2 سال آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے ہینڈلنگ مووی کا کامراز کا 18 سے 33 سال اے جائے ایک سیٹ ہے اس کے بعد تیکنیشن کی الیکٹرونکس، الیکٹریکل، کمپیوٹر بارویں سکیل کی 4 سیٹیں ہیں ڈی اے ای آپ کا ڈیپلومہ ہونا چاہیے دو سال آپ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تیکنیشن نیٹ ورکنگ کی سیٹیں ہیں یو ڈی سی کی سیٹیں ہیں یو ڈی سی کی جو ہے وہ 23 سیٹیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انٹرمیٹر تلیم ٹائپنگ سپیڈ پچیس ورڈ پر منٹ کمپیوٹر کا آپ کو علم آتا ہو اسسیسٹینڈ سکیوٹی سوپروائزر ٹیکنیکل گیارویں سکیل کی ای 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 ایف ای سی تلیم ہے میٹرک ہے دو سیٹیں ہیں 13 سے 30 سال ایج انفرمیشن ایسسٹینڈ کی گیارویں سکیل کی گریجویٹ تلیم انڈویجول ہیونگ ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا پریڈ میڈیا میں ہونا چاہیے ایک سیٹ ہے ڈوٹس مہر کی میٹرک کی بیس پہ تین سال آپ کا ڈیپلومہ ساتھ ہونا چاہیے پانچ سیٹیں ہیں کیمرہ آپریٹر کی میٹرک اور اس کے ساتھ آپ کو فوٹو فر آف سیٹس کی پانچ سال کا آپ کا ایک سیٹ ہے لڈی سیٹ کی جانا 59 سیٹیں ہیں میٹرک کلین مینیمم ٹائپنگ سپیڈ 30 ورڈز پار منٹ کمپیوٹر کا آپ کو علم آتا ہو پروف ریڈر کی میٹرک کی بیس پر سیٹیں ہیں دو سیٹیں ہیں ٹیکنیشن اس کی چار سیٹیں ہیں ٹیکنیشن نائن سکیل کی پانچ سیٹیں ہیں یہ ساری جانا آپ لوگ دیکھ لیجئے گا ٹیکنیشن جنریٹر جونئر اڈرسمنٹ کیلی گرافیسٹ پلیٹ میکر آپ بات کرتے ہیں اس کے کچھ ایمپورٹنٹ اپلائی کرنے کے مطلیق آپ لوگوں نے جانا سیٹیزن او پاکستان ہونا چاہیے اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اور اگر آپ جو پہلے سے کر رہے تو آپ کو انو سی لازمی پروائیڈ کرنا ہوگا اور اپلیکیشن جانا وہ ساری آن لین ہی جمع ہوگی آن لین اپلیکیشن فارم جانا وہ مجود ہے www.amdte-rect.government.p یہ آپ کو نظر آ رہا ہے لکھا اس کے بعد لاسٹ ایٹ کی بات کریں تو لاسٹ ایٹ ہے جی دو اکتوبر دوزار بائیس اور نو فی اس ٹو بی ڈیپولٹی پیڈ فار آن لین اپلیکیشن یعنی کہ آپ یہ جو آن لین اپلائی کرو گے اس کی کوئی بھی فیس نہیں ہے آپ دوڑ فیس یعنی کہ کوئی بھی فیس آپ کی نہیں لگے گی صرف آپ نے اولین اپلائی کرنا ہے تو اگر آپ لوگ اپلائی کروانا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ورڈس اپ نمبر آپ کو سکین پر نظر آ رہا ہے کوئی بھی اگر اس جوب کے لیے اپلائی کروانا چاہتا ہے تو رابطہ کر لے ٹھیک ہے آپ لوگوں کا 100% کنفرم جوانا جوبز کا اپلائی ہو جائے گا دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا جوبز کیریئر اپٹیڈ یوٹیو ٹینل کو لازمی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ